تو سمجھتا ہوں کہ فروم ڈے ون نیب نے کبھی بھی اکاؤنٹیبلیٹی تو کی ہی نہیں اکاؤنٹیبلیٹی اس کا مقصد ہی نہیں تھا پہلے بھی وچ ہنٹنگ ہوتی تھی ابھی بھی وچ ہنٹنگ ہو رہی ہے ورنہ مجھے آپ یہ بتائیں کہ اگر انکوائری اور انویسٹیکشن سٹیج کی اوپر اگر آپ نے سندھ اسمبلی کے سپیکر کو پکڑ لیا اور ارسٹ کر لیا ان کو تو ایک دو اور سپیکر ہیں پنجاب اسمبلی کے بھی ہیں اور نیشنل اسمبلی کے بھی سپیکر ہیں ان کے خلابی انکوائری اور انویسٹیکشن ہو رہا ہے تو ان کو کیوں ہی پکڑا جارہا یہ میں آپ کو بتاؤں گی دیکھیں میں آپ کو ایک بات داؤں میں اس پکڑنے کے حق میں نہیں ہوں میں یہ سمجھتا ہوں کہ نیب کے آپ پورا ٹریک ریکارڈ دیکھ لیں نیب کو ہمیشہ استعمال کیا جاتا رہا سیاسی پارٹیوں کو بنانے میں ان کو بگاڑنے میں حکومتوں کو بنانے میں ان کو کمزور کرنے کے لیے اور اسی طریقے سے ہمیشہ پولٹیکل ویکٹرمائزیشن کے لیے اور ایون جو بڑے جینون کیسز ہوتے ہیں ان کو یہ پرسو نہیں کر پاتے نیب کے نیب نیب اور ان کی انکمپیٹنس کی حد یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ ٹریک ریکارڈ دیکھ لیں ٹو تھاؤزن سے لے کے آج تک نیب کو اٹھارہ سال اننیس سال ہونے کو ہیں مجھے یہ بتائیں کہ کسی ایک سیاستدان کو آلدھو ان کا زیادہ شوق سیاستدان اور سیول بروکرسی ہوتا ہے لیکن مجھے کوئی ایک سیاستدان بتا دیں جن کی انہوں نے کنوکشن کی ہو تھرہو پروسس آف لاو اور اس کنوکشن کو اپ ہولڈ کیا ہو سپریم کورٹ آف پاکستان نے کسی ایک سیاستدان کا مجھے نام بتا دیں مجھے ایک پیسہ ریکور کیا ہو اسی پروسس کے تھرہو پلی بارگین کا طریقہ بلیک میلنگ کا ہے اسی طریقے سے یہ جو والنٹری ریٹرن والا طریقہ ہے وہ بلیک میلنگ کا طریقہ ہے کہ آپ لوگوں کو بند کر کے آپ کو کر لیتے ہیں ایدروائز آپ مجھے بتائیں کہ انہوں نے کوئی ایک دھیلہ کسی سیاستدان سے ریکور کیا ہو